جمو کشمیر کے راجوری اور پونچ میں موبائل انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں بتا دیں کہ گروہ شام کو پونچ میں آتنکیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا تھا جس میں پانچ زوان شہید ہو گئے تھے اس کے بعد سے علاقے میں سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے راجوری اور پونچ زلے میں موبائل اور انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں علاقے میں ڈرون اور انس سادھنوں کے ذریعے آسمان سے نگرانی رکھی جا رہی ہے سینا نے زمینی تلاشی ابھیان بھی تیز کر دی ہے خاص کر پونچ زلے کے راجوری سیکٹر میں ڈیڑا کی غلی کے ون چھیتر میں سینا کا گشت لگتار جا رہی ہے سرکشہ بلوں کو اب تک کوئی سفلتہ نہیں ملی ہے پرسوں سے چل رہے تلاشی ابھیان میں آتنک وادیوں سے کوئی سمپرک ستھاپت نہیں ہوا ہے جب مکشمیہ کے راجوری اور پونچ میں موبائل انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں بتا دیں کہ گروہ شام کو پونچ میں آتنکیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا تھا جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اس کے بعد سے علاقے میں سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے راجوری اور پونچ زلے میں موبائل اور انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں علاقے میں ڈرون اور ان سادھنوں کے ذریعے آسمان سے نگرانی کی جا رہی ہے سینا نے زمینی تلاشی ابھیان بھی تیز کر دی ہے خاص کر پونچ زلے کے راجوری سیکٹر میں ڈیرہ کی گلی کے ون شیطر میں سینا کا گشت لگتار جا رہی ہے سرکچہ بلوں کو اب تک کوئی سپلتا نہیں ملی ہے پرسوں سے چل رہے تلاشی ابھیان میں آتنک وادیوں سے کوئی سمپرک ستھاپت نہیں ہوا ہے پشمیر کے راجوری اور پونچ میں موبائل انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں بتا دیں کہ گروہ شام کو پونچ میں آتنکیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا تھا جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اس کے بعد سے علاقے میں سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے راجوری اور پونچ زلے میں موبائل اور انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں علاقے میں ڈرون اور ان سادھنوں کی ذریعے آسمان سے نگرانی رکھی جا رہی ہے سینا نے زمینی تلاشی ابھیان کو بھی تیز کر دیا ہے خاص کر پونچ زلے کے راجوری سیکٹر میں ڈیرہ کی گلی کے ون چھتر میں سینا کا گشت لگتار جا رہی ہے سرکچہ بلوں کو اب تک کوئی سپلتا نہیں ملی ہے بتا دے کہ پرسوں سے چل رہے تلاشی ابھیان میں آتنک وادیوں سے کوئی سمپرک ستھاپیت نہیں ہوا ہے جمو کشمیر کے راجوری اور پونچ میں موبائل انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں بتا دیں کہ گرووار شام کو پونچ میں آتنکیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا تھا جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اس پر زیادہ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے جمو کشمیر سے ہمارے سمواداتا رویندر سریواستف ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں ہم ان سے زیادہ جانکاری آپ کے بیچ ساجہ کریں گے رویندر جی ہمیں بتائیں کہ ابھی وہاں کا موحول کیسا ہے جی دیکھئے ابھی وہاں پہ انٹرنیٹ سیوہ کو بند کر دی گیا ہے حالانکہ روڑ پہلے سے ہی بند ہے لیکن انٹرنیٹ سیوہ جو ہے وہ فیلحال بند کر دی گئی ہے کیونکہ جس پرکار سے تین شب جو ہے تھانی لوگوں کے سندگ دپرستیوں میں ملے ہیں اس کے بعد وہاں پر ستیتی اور زیادہ نہ گمدیر ہو اس کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے کیونکہ کئی افواہے فیانتی ہیں اس کے بعد ماحول خراب ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ سیوہ کو فیلحال حقیت کر دیا گیا ہے لیکن کہا جائے ایس 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 پی پونٹ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور دوزنر پیسٹر جمہو جو ہے دیو کام کہا جائے وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ ابھی راستی میں ہیں لیکن وہاں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آتنکیوں نے جس طرح سے گھات لگا کر حملہ کیا تھا پانچ جوان شہید ہو گئے تھے تو وہ ابھی بھی گائل آئے ان کی تلاش کے لیے لگا تھا سرکشہ ایجنسیاں جو ہیں سرکشہ بل جو ہیں وہ پورا جنگل کھنگال رہی ہیں ہیلیکاپٹر اور ڈرون کی مدد سے ان کو تلاش کیا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے اب یہ موٹورت تھل کے پاس ہی نے یہ تین شب ملے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں دہشت کا محول جو بنا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار ان کی موت کیسے حالانکہ اس کی جانت جو ہے وہ کروائی جائے گی لیکن کہیں نہ کہیں ایک دکھت خبر بھی ہے اور جس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سرکشہ ایجنسیاں کو یہ سندھی ہو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آتنکی جو ہیں اپنے آکاؤں سے یا پھر یہاں جو لوکل لوگ ان کے اوڑوں ورکر ہیں ان کے سمپرک میں ہو تو اس کی وجہ سے انٹرنیٹ سیوا کو فیلحال بند کر دی گیا ہے لیکن ابھی تک سرکشہ بلو کو آتنکی کو دونے میں سفلدہ جو ہے وہ نہیں مل پائی ہے پورا علاقہ ابھی بھی کھنگا لے جاتا ہے جو شہید ہوئے جوان وہ تو ہیں لیکن جو زخمی ہوئے ہیں ان کی کیا حال ہے بھی دیکھیں ایک ہی حالت طبعہ جو ہے وہ کھمیر بتائی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی جو ان کا علاج جو ہے سینہ سفتان میں چل رہا ہے اس پر اور اسپتال میں جو سینہ کے بڑے دیگاری ہیں وہ نگاتار اس پر نظر بڑھائے ہوئے ہیں اور سمیہ سمیہ پر پہنچ کر ان کی حالات کیسے ہیں ان کا جائے گا بھی دیتے ہیں لیکن فلحال ایک کی حالت جو ہے وہ کمیر ہے وہ ایک خطرے سے بعد جو ہے وہ بتائی جا رہا ہے تو کیا جو جو جوان گھائل ہیں انہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی ابھی تک اب بھی ان کا علاج چل رہا ہے جب تک وہ پوچھ رہا تو نہیں ہو جائیں گی سبہ اس کے بعد ہی جا کے پتا چلے گا لیکن جس پرکار سے آتانکیوں نے کارانہ ہر چکتی ہے پہلے گاڑی کے اوپر جو ہے وہ نیٹ فیکے ہیں اور اس کے بعد فائرنگ کرتی ہے اور شموں کے ساتھ پربارتا کی ہے اور احتیار بھی لگے ہیں تو ایسے میں کہا جائے کہیں نہ کہیں سینہ میں کافی زیادہ اسے میں چندہ کا وشہ ہے اس کی لگاتار اگر پچھلے چھبیس ماہ کی بات کریں تو چھبیس ماہ میں اکیس جوان جو ہیں اس کی جگہ پر جو ہیں وہ انہی علاقوں میں شہید ہوئے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے پورا احتیاط بڑھتا جا رہا ہے لیکن سوتروں کی معنی تو اس تین علاقوں میں ابھی بھی تین معافی جاؤں گا تیس آتانکی جو ہیں وہ سکری ہے جو دیسی اور ودیشی آتانکی ہو سکتے ہیں لیکن پورا علاقہ اس سمیں کھنگالا جا رہا ہے آتانکیوں کا کے لئے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے جو مفلیات کا ہے جا دیرہ دیرہ کی گلی کا علاقہ ہے یہ پوری طرح سے جنگل کافی گنا جنگل ہے اور وہاں تک سوری کی کرن جو ہے وہ کئی علاقے ایسے بھی ہیں جنگل کے جہاں سوری کی کرن تک نہیں ہوئی تھی ہے اور ان علاقوں میں کئی پراثر تک گفائیں بھی ہیں جن کا فائدہ آتانکی اٹھاتے ہیں اور اپنی واردکت کو انجام دینے کے بعد پھر وہ انہیں گفاؤں میں شرن لیو دیتے ہیں لیکن اب ان کو ڈونڈ کرنے کے انجام تک پہنچانا صرف شمالوں کے لئے ضروری ہے دنیباد آپ کا